ایغام رمضان سبس آج کی نشست کا موضوع ہے روزہ نہ رکھنے والوں کا برا انجام کل قیامت کے دن کافر لوگ افسوس کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے آپ اس کو کھاتا پیتا اور اپنے چیز میں مگن چھوڑ دیجئے انکری وہ لوگ جان جائیں گے ناظرین اکرام جو لوگ جان بوچھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں روزے کی بھرپائی اگر زندگی بھر بھی کریں گے تو بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی ہے لیکن اگر اس نے روزے کا انکار کر دیا تو وہ اسلام ہی سے نکل جائے گا کتاہی کرنا سستی کرنا ایک الگ مسئلے میں آتا ہے سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر انتیس اذا جامعہ فی رمضان ابو حیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے من افتر یوما من رمضان من غیر علت ولا مرض لم یقضی سیام الدہر و انسامہو جس نے بغیر کسی علت کے اور بغیر کسی بیماری کے رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھا تو وہ اگر زمانے بر بھی روزہ رکھے تو اس کی بھرپائی نہیں ہے جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے والوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے سرانت نمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پیٹالیس حدیث نمبر تری فائی فور فائیب ابو حیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے رغیما ان فرجلن ذکرت اندہو فلم یسلی علی وہ آدمی خاک آلود ہو گیا جس کے سامنے میرا ذکر تو آیا لیکن اس نے میرے اوپر درود و سلام نہیں بھیجا ورغیما ان فرجلن دخل رمضان سمن صلح قبل ایغفر اللہ وہ آدمی خاک آلود ہو جائے ناکام نامراد ہو جائے رمضان کا مہینہ تو ملے لیکن اس نے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا ورغیما ان فرجلن ادرك اندہو ابواہو القبر فلم یدخلاہو الجنہ وہ آدمی ناکام نامراد ہو جائے گی بڑھاپے میں ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور دونوں اس کو جنت میں نہ لے جا سکے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے جان بجھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو فرشتوں کے سردار جبریل امین نے بددعا کی ہے اور بنینہ انسانیت کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کے اس میں مہر لگا دیئے مصدرک حاکم کتاب البیروہ السلح کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 7256 قاب بن نجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ حضر الممبر ممبر حاضر کرو پہلے زینے پر چڑھے تو آمین کہا دوسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہا تیسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہا پتہ یہ چلا ممبر تین زینے کا ہونا چاہیے اور تیسرے زینے سے امام صاحب جو ہے وہ خطبہ دے صحابہ کرام نے کہا صحابہ کرام نے کہا کہ آج ہم نے آپ سے وہ چیزیں سنی ہیں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہدن لمن عدرک رمضان فلم یخفرلہ کہ جبریل امین آئے انہوں نے کہا جب پہلے زینے پر چڑھے تو کہا بربادی ہو اس کے لئے جو رمضان کا مہینہ پایا اور بخشوا نہ سکا تو میں نے امین کہا دوسرے زینے پر جب وہ جبریل امین نے یہ ذکر کیا کہ آپ کا نام لیا جائے لیکن آپ پر درود و سلام نہ پڑھے تو میں نے امین کہا تیسرے زینے پر جب چڑھے دونوں نے یہ کہا کہ بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے تو میں نے امین کہا تو گویا کے پتہ یہ چلا کہ جب جبریل امین نے بددعا کر دی ہے تو بنینہ انسانیت کے سردار نے منع نہیں کیا ہے بلکہ امین کہا کہ اس بددعا میں مہر لگا دی ہے تو فرشتوں کے سردار کی بددعا بددعا قبول ہوگی بنینہ انسانیت کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا قبول ہوگی اس لئے جو لوگ جان بجھ کر روزہ نہیں رکھتے انہیں ڈرنا چاہیے وہ فرشتوں کی سردار کی بددعا لے رہے اور بنینہ انسانیت کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لے رہے کل قیامت کے دن کس طریقے سے اس کو عذاب دیا جائے گا الٹا لٹکا کر گلے کو پھار دیا جائے گا مسدرک حاکم کتاب الطلاق حدیث نمبر 2838 اب وہ امامہ باہلی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کچھ آدمی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے تو خواب میں ایک چیز یہ تھی چند لوگ ایسے ہیں کہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے مہو سے خون نکل لائے تو میں نے کہا کون تو جبریل امین نے کہا تو ان لوگوں نے کہا جو ان کو لے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کی سزا بہت سخت ہے صلی اللہ ناظرین اکرام جو لوگ روزہ توڑنے والے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کیا معلوم دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو کی نہ نصیب ہو اس لئے کسی شاعر نے کہا اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو روزہ دار بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگوں کو روزہ دار بنائے